نمسکا دوستو میں ڈاکٹر وی کمار ایم اسٹر سے اور ایک بار فیسے سواگت میڈیٹیو چینل پہ دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں سادھے بیلیو کس طرح بیڈیو نئے فیسے ہیں آپ کو ملتے گئے سب سے پہلے یہ تو ہو گئی روز والی بات آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈوپا مین ڈوپا مین کے گلام جیسا کہ آپ تھمنیل دے کے سمجھ کیا ہے یہ ڈوپا مین اس کے گلام ہم کیسے بن رہے ہیں اور اس سے ہم لوگوں کو کتنا نقصان ہے کیا زیادہ نقصان ہے کیسے یہ ہمارا زیبن خراب کر دیتا ہے چلیے ہم سروع سے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ٹاپک میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ اس کو سمجھے گا بیڈیو تھوڑا لمبا ہوگا پورا دیکھئے گا یہ دس منٹ کے ویڈیو ہوگا لیکن آپ کو دس سال بچا سکتا ہے دیکھئے ڈوپا مین پہلے ہم جان لیتے ہیں کی ہے کیا ڈوپا مین ایک ہارمون ہے جو کی ریلیز ہوتا ہے جو ہم کو اندر سے پلیزر خوشی دیتا ہے مطلب attention دیتا ہے اپنے باڈی کو من کو جب لوگ آپ کو attention دیتے ہیں سمجھ رہو میری بات کو اب یہ example دے کے سمجھاتا ہوں کی کیا ہے جیسے آپ کوئی بھی محلہ کا پکچر دیکھتے ہو ٹھیک انٹرنیٹ پہ تھوڑا وہ مطلب کی بولڈ ہوتا ہے ٹھیک بولڈ مطلب بولے تو اس کا استن ایسے نکلا ہوتا ہے پچھوڑا ایسے نکلا ہوتا ہے تو اس کو بولڈ کہتے ہیں مطلب جہاں تک لوگوں کو معلوم ہے بولڈ کا پریواسہ ہی ہے میں وہی پریواسہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ لوگ جانتے ہو میں اپنی پریواسہ بتاؤں گا تو آپ میرے بیروڈی ہو جاؤں گے اور چار گالی نیچے دے کر جاؤں گے تو اس لئے اچھا ہے کہ میں آپ کے ہی پریواسہ بتاتا ہوں تو بولڈ جو آپ دیکھتے ہیں نا آگے سے اسے نکلا رہا ہے پیچھے سے مطلب کروڑی موڈل تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کیوں اس کے آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہو وہی ہوتا ہے ڈپامین جو آپ کے بولڈ کو نا ریگولیٹ کرتا ہے ٹھیک سمجھئے گا آپ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہو فوٹو ڈالتے ہو فوٹو میں لائکس آتے ہیں لائکس آتے ہیں تو آپ کا دماغ کہاں جاتا ہے اوہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو آپ پھر وہی چیز کرتے ہو دوبارہ ڈالتے ہو دوبارہ فوٹو تاکہ وہ لائکس آئے کیونکہ یہ اندر سے آپ کو کیا دیتا ہے ایک ریبارڈ دیتا ہے ایک مطلب کی ایک پلیزر اٹریکشن پلیزر دیتا ہے کہ آپ کو چیزیں اچھے لگتے ہیں اس لئے آپ سوشل میڈیا کے عادی ہو جاتے ہوں پرن مگر آپ دیکھتے ہو اسلیل ویڈیوز دیکھتے ہو تو اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے ٹھیک جب اس چیز کو آپ دیکھتے ہو تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہ感じ ہے تو اندر سے کیا ہوتا ہے خوشی دیتا ہے پلیزر دیتا ہے ایک چیزوں میں باتتا ہوں kok ben کیوں پیتے ہیں Kok been جانتے ہو na kokkin drug کیوں نہ کرتے ہیں about dopamine releasedetten اس لئے آپ اس کے最近 ازیج todosulator کیونکہ وہ اندر سے پلیزر دیتا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں لوگ سیکس کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے سمجھے گئے میری بات تو اب آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے گلام کیسے بن رہے ہیں دیکھیں گلام کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چیز ایسی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے آپ کا ریبورٹ سسٹم جو ختم ہونے والا نہیں ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے جانتے ہو آپ کا ٹائم جی ہاں بلکل سمجھے آپ نے ٹائم کیونکہ ٹائم ایک ایسی چیز جو لیمیٹیڈ ہے لیمیٹیڈ بولے تو آپ مان لو کہ ساٹھ سال جی ہوگے کیونکہ ساٹھ سال کے بعد آپ کچھ کرنے کا لائق نہیں رہا جاؤ گا آپ کے ہاتھ میں کمپن دماغ کام کرنا انجائٹی کئی سارے بیماریاں ہو جائے گی آپ ساٹھ سال کے بعد کام کرنے کا لائق نہیں رہو گے ٹھیک 20 سال تک آپ دنیا کو سمجھ نہیں پاتے ہو جب آپ کی عمر 20 سال ہوتی ہے تو آپ کو دماغ میں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دنیا چلتی کیسے نیم کانون کیا ہوتے ہیں لوگوں کی human psychology کیا ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہوتی 20 سال کے عمر میں جیسے 20 سال کے عمر میں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے جیور میں آتی ہے ایک سندر پری جس کو کہتے ہیں angel priya ٹھیک ہاں یہ ہوتا ہے مجھے معلوم ہے ہم بھی تو لڑکے ہی ہیں تو 20 سال سے جو 25 سال سے عمر ہوتی ہے بیچ والے اس میں آپ برواد کرتے ہو کس کے پیچھے پیار دھوکہ دل بہت اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ اس سمائے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے سمجھئے گا میری بات آپ اسی کے لئے کرتے ہو addicted ہو جاتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی آپ کو attention دے رہا ہے میری بات سمجھے رہا 25 سال کے بعد آپ کے گھر والے آپ کو انگلی کرتے ہیں کچھ کرو کچھ کر نہیں رہے ہو پھر آپ کو ایک بیک سمجھ میں آتا ہے کہ جیبا میں کچھ کرنا بھی ہے سمجھے رہے میری بات تو 25 سال تو آپ کا چلا گیا بچا کتنا بچا کتنا آپ کا یہ ہو گیا 25 سال اور 25 سال تو یہ آپ کو فالتوم چلا گیا مطلب آپ نے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں سوچا اگر نہیں سمجھا تو میں بتا رہا ہوں average لوگوں کی بات بتا رہا ہوں سب کا نہیں بتا رہا ہوں average لوگوں کی پڑھائی میں اچھا اور ایک چیز آپ میں بتا دوں کہ جو آپ کالیج میں پڑھائی کرتے ہیں اس کا ریل لائپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہاں بس وہ گھنیت میتھ وہی کام آیا گا باقی بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ آپ کو self study کرنی ہوگی چیزوں کے بارے میں کوئی آپ کو میں آپ کو ہمیسہ بتا دے رہا ہوں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ education is an internal desire it's not awake by other person سچھا ایک اندرونی اچھا اس کو کوئی دوسرا کوئی زاغریت نہیں کر سکتا اگر آپ چاہو گے ایسی میں بیٹھ کے پڑھ لوگ پڑھنا نہیں چاہے گا ایسی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ پڑھ پائے گا جس کو پڑھنا ہوگا نالیل کنارے بھی بیٹھ کے پڑھ لے گا آج کی ٹائم میں جو سب سے زیادہ کوئی پریے کو آپ بھیجتے ہو میسیج میسیج آپ نے بھیجا یہاں سے ایک ٹک یہاں سے دو ٹک ایک ٹک میں چلا گیا دوسرا ٹک میں کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ گیا اب وہ دیکھا نہیں ہے آپ اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں سنے پڑھ تو دن بھر میں کم سے کم دو گھنٹ آپ اس چیز پہ دو گئے دیکھنے کے لیے کہ اس نے میسیج میرا پڑھا یا نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا دنیا بھر کی سوا اس کو کہتے ہے جو پیدا ہوتا ہے دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد ریپلائی کیوں نہیں کیا کہیں میں اس کے لائک تو نہیں ہوں کہیں مجھے نیچ تو نہیں دکھا رہا ہے سمجھ رہے میری بات تو یہ ہوتا ہے سوشل مینٹل انزائٹی آپ کا ٹائم گنزوب گیا کیوں کیوں کہ وہاں پہ آپ کو ڈوپامین ریلیز نہیں ہو ہے اگر وہ دیکھ کے ریپلائی کرتا تو آپ کو ریلیز فیس بوک اور انسٹاگرام جیسے جو پلیٹ فارم ہے خاص کر انسٹاگرام ہے ڈس لائک کا بٹن کیوں نہیں ہے کیوں بہت سا چیز ہی چیز ہی بٹن ہونا چاہی کیوں نہیں بٹن کیوں وہ جانتے ہیں اگر ہم ڈس لائک کا بٹن ڈال دیں گے اگر کو اس ویڈیو کو دیس لائک کر دے گا تو وہ ڈی موٹی بٹن ڈال ڈوپامین ڈیلیز نہیں ہوگا تو سوشل میڈیا چھوڑ دے گا اس سے اچھا ہے سب لائک کا بٹن رکھو ٹھیک گوھر کریے گا بہت سیمپل سی چیز ہے تو سب لائک کا بٹن ڈالتا ہے اس لئے لائک کیونکہ وہاں پہ کچھ option ہی نہیں بہت سا ہے کمنٹ کا کمنٹ آپ آف کر سکتے ہو تو یہ کارن ہے اس سے آپ تائم بہت لیمیٹیڈ ہے آپ میری بات کو سمجھ گا یہ ہوتا ہے ڈوپامین کے گلام آج کا ٹائم میں بچے نہیں بڑے بزرگ سب ڈوپامین کے گلام ہو گئے قریب قریب 85% انڈیا میں خاص کر کیونکہ انڈیا میں بیروزگاری ہے جس دیس میں بیروزگاری ہوگی تو وہاں یہی سب چیز ہوگا حرکت میری بات سمجھ دے رہا آپ میں بھی انسٹاگرام پہ ہوں میں اس لئے انسٹاگرام پہ نہیں ہوں کہ میں کو بھی کام ریسرچ کے پرپس سے کرتا ہوں میں کو اگر ویڈیو وہاں ڈال بھی رہا تو وہاں پہ ریسرچ کا پرپس ہوتا ہے کہ میں کس طرح کے ویڈیو ڈال رہا ہوں اس پہ کس طرح کمینٹ آ رہا ہے تو اس سے ہمارے ایک منٹل ریسرچ میں ہواں کرتا ہوں ٹھیک تو یہ ہے ڈوپامین کا گلامی اس چیز سے بچے کیسے اس چیز سے بچنے کا سمپل اپائے جیبن میں ایک گول بنائی ایک فوکس ٹھیک ایک فوکس بنائی آپ کو کرنا کیا ہے اس فوکس پہ آپ کام کری جس آپ کو ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بننا ہے لیکچر بننا ہے ریسرچ بن نا ہے کس ایک پارٹیگور چیز بن نا لیتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکٹر فیس کیوں لیتا ہے کیونکہ ٹائم کنزوم کو بچاتا ہے فالتو کے لوگ اگر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو کیسے چھانٹ ہوگی فیس کے ذریعے نہیں تو کوئی بھی میرے پاس آکے میرا ٹائم خراب کر سکتا ہے ہم اپنا ٹائم کیوں کسی کو دیں کوئی بیک اپنا ٹائم کسی کو دے گا آپ مجھے بتات میرے پاس limited time ہے میں سب کچھ کھری سکتا ہوں ہم نے اتنی پڑھائی کیوں کری ہے ہم نے اتنا ریس کیوں کر رہا اپنا time best کرنے کے لیے نہیں ڈاکٹر کون بیکار کے لوگ ہیں کون serious لوگ ہیں سمجھ گے میری بات yes اور پھر جو آج کے time میں تو مجھے نیک تک کسی کے پاس time بھی ہو گا ہم جیسے لوگ کو تو اگ دب نہیں time مجھے لگتا کہ مجھے اور time مل جاتا 24 گھنٹ سے زیادہ تو زیادہ لائف میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں positive negative دون چیز ہیں لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے 90% اس میں negative چیز ہے اور 10% positive چیز ہے تو آپ اپنا جب لچھ بنائیں گے جیبن میں آپ کو کیا کرنا ہے تو لچھ جب بنائیں گے تو آپ اسی چیز کو وہاں ڈھون لیکن اس سے جتنا لوگ کمار ہیں جیسے 10 لوگ کمار ہیں تو اس کے وجہ سے 90 لوگ اپنا time گبار ہیں تو سب کے time کی قیمت ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو time اپنا کیسے بچانا ہے اور ڈوپامین کے گلامی سے کیسے بچنا ہے social mental جو اس کو کہتے ہے mental دیجئے اپنے کام کو سمجھ دیجئے جب اتنا سمجھ دیں گے آپ کے سامنے نا سپ کوئی دیکھے گا جو آپ کو ضرورت ہے سائیڈ میں کیا چل رہا ہے کوئی مر بھی جائے بڑھابے میں بچے مجھے مار رہے ہیں اس لئے مار رہے گے کیونکہ آپ زیون کو زوانی میں بیشت کر بڑھابے میں کچھ بچ نہیں جائے گا نا ٹائم نا پیسے نا منی کچھ نہیں بچے گا تو وہ بچے آپ سے سوال کرے گا کہ پوری زوانی آپ نے کرا گیا پھر آپ کو بہت برا لگ گا اس لئے اپنی سمایہ کی قیمت کو آپ سمجھ اور اس چیز سے آپ بچے جو ڈوپا من کے گلامی ہے ٹھیک ہے بچنا کیسے سمپل سا میں نے کہ دیا اپنا ٹارگر فکس کریں اسی چیزوں کو بس سرچ کریں پھالتو چیزوں بلکل بھی دھیان نہ دے اب دیکھو نا میں بتاتا ہوں یہ کیسے آپ کو منٹلی خراب کرتے ہیں یہ سب ویب سائٹ اور میں کہوں گا کہ سرکار بین کیوں نہیں لگ اتی ہے اس کا ایک کارن ہے سرکار بین کیوں نہیں لگ ہے کوئی بھی آپ کا سوچ لو یہ پرموٹ کر رہے ہیں کیسے کوئی بچے گا مطلب ہم لوگ تو اپنا mindset ہے تو بچ جاتے ہیں کیسے کوئی بچے گا آپ مجھے بتاؤ آج کیونکہ یوبہ بچے کیسے بچیں گے کیونکہ مجھے تو ٹارگیٹ فکس ہے نا ہمارا ٹارگیٹ فکس ہے اس لئے ہم بچے اپنا جیوان میں ایک ٹارگیٹ بنایے اس ٹارگیٹ پہ کام کر اتنا ہی جانکارے لگیے جو آپ کے لچھ میں کام آئے کوئی آپ سے پوچھتا ہے سوڈان کے پدھان منتری کیوں ہے کیوں سوڈان کی بیٹی پدھان میں آپ کی بیٹی ساری کرانی ہے جو مجھے پوچھو دانت کے بارے پوچھو میں وہ پڑھ ہوں کہ سوڈان کی بیٹی آپ کا پھلانا دھگانا مجھے اس سے کیا لیاں دینا ہے کوئی لیاں دینا ٹھیک ہے تو بس آج کے لئے تنیا تھا چیزوں کو اتنا ہی ضرورت سے جوڑیں جتنا کی آپ کی اس سے need ہے ٹائم بیسٹ مت کری اور اس سے بہت زیادہ mental anxiety آج کل پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا جو ہے پیسنس ختم ہو رہا ہے ایک سوارٹ ویڈیوز بغیرہ بھی بیسٹ